دکھاوا ایک شادی ایسی بھی کسی بھی شادی میں چلے جائیں تو لوگ اتنا دکھاوا کرتے ہیں ہم حیران رہ جاتے ہیں ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ امیروں یا اچھ مدیم ورگیے لوگوں جیسے پانی کی طرح بے تہاشا پیسہ شادی میں بہائیں پر کچھ لوگ دکھاوے میں آ کر خوب دھوم دھام سے شادی کریں گے وہ بھلے یہ کسی سے کیوں کم رہیں یہاں تک کہ سب سے کرز لے کر بھی اپنے شوق پورے کرتے ہیں چاہے اس کے لیے بعد میں انہیں کتنی ہی پریشانیاں اور اپمان جھیلنا پڑے میں نے کتنی ہی لوگوں کو دیکھا ہے آتش بازی، مہمان نوازی، ریٹرن گفٹ اور دان دہیج دینے میں اپنی اوقات سے بھی زیادہ پیر پسارنے کی دکھاوے میں لوگ اپنا سوک، چائن، نیند، خوشی سب گوا رہے ہیں ان سب سے الگ میں ایک ایسی شادی کے بارے میں ذکر کر رہی ہوں جو سماج اور ہمارے لیے ایک مثال بن گئی ہے منو کے بیٹی ریا کی شادی ہو رہی تھی لڑکا ایک کمپنی میں مینجر تھا ریا بھی بہت اچھی پوسٹ پر تھی ریا کے پاپا نہیں تھے سب کچھ ماں اور چھوٹی بہن ہی شادی کی ویوستہ کر رہی تھی ایک بہت بڑا میریج گارڈن بک کیا گیا تھا بارات آنے والی تھی آرتی، اگوانی کے لیے سب تیار، اتنے میں شور مچا بارات آگئی، بارات آگئی منو کے ساتھ ساتھ سب حیران رہ گئے یہ کیسی بارات ہے نہ بینڈ باجہ، نہ آتش بازی اور نہ ہی ناچنے اور شور مچانے کی آوازیں کچھ لوگوں نے آگے بڑھ کر پوچھا اتنی شاند بارات کیسے کیا کوئی بات ہو گئی ہے دولے کے پتہ نے کہا نہیں جی، کوئی بات نہیں ہے دراصل ہم لوگوں کو یہ سب فضول خرچی لگتی ہے شادی میں پتہ نہیں کیوں لوگ اتنا دکھاوا کرتے ہیں تمام طرح کے تام جان کرتے ہیں یہاں اتنا پردوشن ویسے بھی بہت ہے ہم یہ سب کر کے کیوں اور پردوشن بڑھائیں یہ سن کر سب ان کی تعریف کرنے لگے سب نے پھول مالا پہنا کر آرتی ٹیکہ کر کے خوب سواگت صدقار کیا خوشی کے ماحور میں پنڈج جی کے مندروں چار کے ساتھ دولے دھرنے ساتھ پھیرے لئے سب ریتی روا سماعت ہونے کے بعد دولہ اور اس کے ماتہ پتہ اداس بیٹھی منو کے پاس آئے دولے نے منو کا ہاتھ تھام کر کہا ممی جی آپ کیوں اداس اور دکھی ہو ہم ریا کو بہت ہی اچھے سے رکھیں گے سمدھی سمدھن نے کہا اب یہ ہماری بیٹی ہے آپ کو شکایت کا ایک بھی موقع نہیں دیں گے اب پاپا ممی کی کمی ہم دور کر دیں گے ریا کو ہمارے گھر میں پورا سمان ملے گا آپ بلکل چنتہ مت کرئے منو کی آنکھیں چھل چھلا آئیں میں آپ پر پورا بھروسہ کرتی ہوں پر آپ نے دہیج میں روپیہ پیسہ زیور کچھ نہیں لیا یہاں کا سب انتظام بھی آپ ہی دیکھ رہے ہیں مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا ان سب نے ایک ساتھ کہا لیکن ہمیں کس بات کی کمی ہے دولے نے کہا ممی جی جو بھی ہمیں چاہیے ہم اپنی ہی محنت سے لیں گے ہمیں بس آپ کی خوشیاں چاہیے پھر بھی ودائی کے سمیں منو نے ریا کے پریوار والوں کو سونے کی چین پہنائی ایک بڑی دھنراشی کا چیک پکڑایا تھوڑی دیر بعد منو کے ہاتھوں میں چین صحیت چیک پکڑا دیا گیا یہ کہہ کر کہ اسے آپ اپنی چھوٹی بیٹی کی شادی کے لیے اور اپنے لیے رکھئے پتہ نہیں کب آپ کو سواستے کی کوئی سمسیہ ہو جائے آپ کے ساتھ دو دو بزرگ ہیں ہمیں تو بس آپ کا آشروات ہی چاہیے بارات اور بٹیا کی ودائی کے بعد جب منو اور ریا سب کا پیمنٹ دینے گئیں تو پتہ چلا کہ پیمنٹ تو ہو گیا ہے آشریہ سے منو نے پوچھا یہ کس نے کیا تو ریجسٹر کھول کر نام دکھایا دولے کے پتا کا اس طرح انہوں نے پورے میریج گارڈن کا کھانے کا اور جس ہوتل میں باراتیوں کا جنواسہ دیا گیا تھا سب کا بل چکتا کر کے سب کو ایک سکت احساس کرا کر آشریہ میں ڈال کر باراتی ایک مثال بن کر فلائٹ سے جا چکے تھے یہ ایک سچی کہانی ہے اتنے سال بیٹھ گئے بیٹی داماد نے گھر کار لون سے خریدا منو کی پروپارٹی بکنے پر منو انہیں پھر کچھ دینا چاہتی تھی ناتی ناتی کے لیے چین لے کر گئی پرسر واپس کر دیا آپ اپنے بھوششے کے لیے رکھئے کاش یہ دکھاوٹی سماج ان سے کچھ سبق لے سکے اس کہانی سے آپ کو کتنی پریڑ نہ ملی اس کہانی سے آپ نے کیا سیکھا کمنٹ کر کے بتائیں گا ضرور اور اگر آپ کو سٹوری اچھی لگی ہو تو اسے ایک لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا